تابہ کے دلگے تیرگی پیر بیر بہر طوبہ درائے شباب غویر بشنو از گوش دل مث نبی معنبی دلہ صدق بلتا مسمم شبی بشنو از گوش دل مث نبی معنبی دلہ صدق بلتا مسمم شبی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 وعلا سیدنا وعلا محمد سید الولین وعلا آخرین وعلا آلہ واسحابہ جمعین عاما بعد دیہاتی اور شہری ان دونوں کا جو واقعہ چل رہا تھا اس میں جو تقلیفیں اس شہری سردار نے اٹھائی اور جس طرح سے اس دیہاتی نے اس شہری کو دھوکہ دیا اس کا تسلسل آج بھی جاری ہے اور اس دوران ایک بات نکلی تھی کہ دیہاتی نے شہری کے سامنے بڑی شیخیاں بغاری تھی میں تو اللہ کے سوا کسی کو اپنی نظر میں نہیں رکھتا بس میں کسی کو نہیں پہچانتا بس میری نظر میں صرف وہی ہے اس طرح کی شیخیوں والی باتیں اولیاء اکرام سے سادر ہونے والے کلمات اس کے مو سے نکلے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ یہ جھٹ موٹ کی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں جو آپ ہیں وہی دکھانا چاہیے اس سے زیادہ اپنے آپ کو پوسٹ کریں گے تو رسوا ہو جائیں گے اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے ایک حکایت شروع کی ہے کہ ایک گیدر ایک رنگ کے مٹکے میں گر جاتا ہے اور جب باہر نکلتا ہے تو مختلف رنگوں کا مٹکہ تھا تو پورے رنگ اس کے جسم کو لگ جاتے ہیں تو جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ اب میں مور ہو گیا ہوں مور کی رنگوں کی طرح کی رنگت اس کے جسم کی ہو گئی ہے اب وہ دیگر گیدروں کے پاس جا کر کہتا ہے کہ میں مور ہو گیا ہوں تو یہ ایک چیز جب معمولی چیز اس کو حاصل ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے تو وہ اپنے آپ کو ایک مستقل مور سمجھنے لگتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ عمل انسان کو رسوہ کرنے والا بن جاتا ہے اب یہ حکایت سناتے ہوئے گیدر کی آپ مختلف باتیں بیان کریں گے دیکھیں کیا ہے آ شغالت رفت اندر خن میں رنگ اندران خن کر دی ایک سات درنگ ایک کم ذرف خسم کا گیدر تھا چھوٹی ذہنیت والا وہ ایک مرتبہ ایک رنگ کے مٹکے میں گر گیا تھوڑی دیر وہ مٹکے کے اندر ہی تھا تو رنگ اس کے جسم کے اوپر جو مٹکے میں تھا وہ گہرا ہو گیا اس کے جسم سے پیوست ہو گیا پس برامت بوستش رنگی شدہ کی منم تاؤل سے علی شدہ تو جب وہ باہر نکلا تو دیکھا کہ اس کی پوری خال رنگین ہو گئی ہے جیسے اس نے یہ دیکھا کہنے لگا میں تو تاؤل سے علیین علیین کہتے ہیں وہ بہت بڑا مخام جنت کی طرح کا مقام ہوتا ہے علیین تو میں جنت کا مور ہو گیا ہوں میرے جسم کے اوپر جو خوبصورت رنگ لگ گئے ہیں میں مور کی طرح ہو گیا ہوں مور کی طرح ہو گیا ہوں بھی نہیں کہا اس میں اس نے کہا کہ میں مور ہو گیا ہوں اب یہاں پر آپ اس سواقعے کے ذریعے ایک اور بات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں بزرگوں کا لباس اختیار کر لیتے ہیں بزرگوں کی کہی ہوئی باتیں رٹ لیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اس حلیے میں ظاہر ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو اسی درجے کا آدمی سمجھتے ہیں ان کا تصور کرتے ہوئے یہ حقایت آپ سنی پشم رنگی رونخ خشیافتہ آفتہ وان رنگہ برطافتہ رنگین بالوں نے اس کے امدہ اور خوبصورت رونخ حاصل کر لی تھی وہ رنگوں کے بعد جو بالوں کو وہ رنگ لگ گیا تو چمکنے لگ گیا ہو مختلف رنگوں کا ہو کر چمکنے لگ گیا اور پھر جب وہ باہر نکلا اور اس کے اوپر سورج کی روشنی پڑی تو اب وہ کلر جو ہے اور شائن ہونا شروع ہو گئے دید خدرا سرخ و سبز و فور و زرد خیش تنرا بر شغالا ارزکرد جب اس نے اپنے آپ کو لال ہرا پیلا اور مختلف رنگوں کا دیکھا تو اپنے آپ کو گیتروں کی محفل میں لے کر گیا جا کر کہنے لگا کہ دیکھو میں آ گیا ہوں دیکھو اب میں کیا ہو گیا ہوں کچھ چیزیں مور کی مشابت رکھنے والی اس کے جسم کو لگ گئی اب وہ اپنے آپ کو مور ہی سمجھنے لگ گیا اور آ کر شیخی بغہاب نے لگا دیگر گیتروں کی محفل میں جملہ گفتند اے شغالک حالِ چیست کے طرح درسر نشاتِ ملتویز سب گیتروں نے کہا کہ اے گھٹیا سونچ رکھنے والے تو بہت چھوٹی ذہنیت والا معلوم ہوتا ہے کیا ہو گیا ہے تجھے عجیب و غریب خسم کی مستی تیرے اندر آ گئی ہے کیا ہو گیا ہے تجھے آپ دیکھیں گے اس طرح کے لوگ ہوتے نا جب بزرگوں کا حلیہ ڈھال لیتے ہیں لوگوں کے بیچ جاتے ہیں تو ان کی چال ان کے دیکھنے کا انداز ایسے ہو جاتا ہے جیسے کوئی دیکھنے کے بعد کہے کہ واہ کیا بہترین شخصیت ہے ہاتھ میں تذبیر ڈھلکتی ہے گردن آگے کو جھگ جاتی ہے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں ایک عجیب خسم کی چال چلنے لگتے ہیں لوگ سمجھنا کیا بڑی ہستی ہے یہ وہی ہے اس کی مستی آ گئی تھی چال میں تو دوسرے گدڑوں نے کہا اے چھوٹی ذہن کے انسان کیا ہو گیا ہے تجھے کیوں اتنے مستی کے ساتھ چل رہا ہے تیرے جسم کے اندر جو مستی لپیٹی میں دکھائی دے رہی ہے اس کا سبب کیا ہے ازمشات ازما کرانا کردئی این تکبر اسکجا آوردئی فارسی میں ایک لفظ ہے کرانا ہمارے پاس کرانا الگ مینے میں استعمال ہوتا ہے اور یہ جو فارسی کا کرانا لفظ ہے ہمارے پاس کنارہ بن گیا ہے حروف آگے پیچھے ہو گئے ہیں ہم لوگ کنارہ کہتے ہیں فارسی میں کرانا کہتے ہیں تو ازمشات ازما کرانا کردئی ایسی مستی تیرے اوپر چھائی ہے کہ تُو اب ہم سے کنارہ کشی کر رہا ہے ہم سے الگ ہو گیا ہے تُو اور ہم ایک ہی ذات کے تُو بھی گیدر ہم بھی گیدر لیکن تیرے جسم کے اوپر جو رنگ لگ گئے ہیں تُو اپنے آپ کو الگی مخلوق سمجھ رہا ہے ای تکبر از کجا آور دئی یہ تکبر کہاں سے لائے آئے تو پہلے تو نہیں تھا تیرے اندر ایک شغالے پیشے او شد کہے فلان شید کر دی تا شدی از خوش دلان ایک گیدر ان میں سے اس کے قریب گیا جا کر اس کو سمجھانے لگا کہ اے فلانے اے گیدر جس کو ہم پہلے سے جانتے تھے تُو دھوکے بازی فریب اور مکر میں اس حد تک گیا ہے کہ تُو خوش دل بن گیا ہے جبکہ پہلے تُو ہوا ہی نہیں کرتا تھا ایک آدمی کے اندر سڈنلی ایسا چینج ہے یہاں کا اب یہ بڑی کام کی بات یہاں پر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی درجے کا ہو اس کو ایک مقام سے دوسرے مقام پہ پہنچنے کے لیے یا وہ مقام حاصل کرنے کے لیے وقت لگتا ہے آنے واحد میں کل تک ایک آدمی ایک درجے کا تھا اور دوسرے دن دوسرے درجے کا ہو جائے ایسا ممکن نہیں ہے اب یہ گیدر عام گیدروں کی طرح ہوا کرتا تھا ایک دن پہلے تک اب اچانک وہ رنگ میں گر جانے کے بعد جب باہر آیا تو اپنے آپ کو مہت سمجھنے لگ گیا اب خطاب ہے بناوٹی شیخوں کی طرف جو جھوٹ موٹ کے شیخ بنے کرتے ہیں پیر بنے کرتے ہیں یہ دھوکہ ہے اس طرح دھوکے بازی کے ساتھ تو ممبر پہ چڑھا ہے مسنک پہ بیٹھا ہے اس دھوکے بازی کے ساتھ تُو گردی حاصل کر کے بیٹھا ہے جو تیرے شایہ نشانی نہیں ہیں پہلے بن اس کے بعد اس مقام پر بیٹھ شیعت کر دی تابہ ممبر برج ہی تُو نے دھوکہ کیا ہے لوگوں کے ساتھ فریب کیا ہے جو جا کر ایک مقام پر بیٹھ گیا ہے تازلا فی خلخرہ حسرت دہی تاکہ لوگوں کے سامنے جا کر ڈھنگے مارے شیخیاں کرے کہ میں یہ ہو گیا ہوں میں وہ ہو گیا ہوں ایسا رات و رات کوئی کچھ نہیں ہو جاتا بس بے کوشی دی نہ دی دی گرمی ہے بس شہدہ وردہی بے شرمی ہے تُو نے بہت کوشش کی لوگوں کو اپنی جانب کھینچنے کی لوگوں کو اپنے طرف اٹریک کرنے کی لیکن جو گرمی ہوتی نا اولیاء کے اندر مشایخ کے اندر دل والوں کے اندر جو گرمی ہوتی نا ایمان کی گرمی نزبت کی گرمی عقیدت کی گرمی دنیا سے بے زاری کی گرمی یہ جو ساری گرمی ہوتی ہے یہ تو گرمی تیرے اندر ہے ہی نہیں اور ساری تیری کوششیں جاریے بس شہدہ وردہی تُو نے مکاری کی بے شرمیے بے شرمی کے ساتھ یہ تیرا اصلی نہ ہو کر اپنے آپ کو اصلی ظاہر کر کے لوگوں کو بے وخوف بنانا یہ تیری بے شرمی ہے صدق و گرمی خود شہار اولیاس باز بے شرمی پناہ ہردغاس سچائی اور سچائی سے حاصل ہونے والی گرمی یہ اولیاء اکرام کا شہار ہوتا ان کی عادت ہوتی ہے اور اس طرح کی بے شرمی یہ دھوکے بازوں کا کام ہے دھوکے باز قسم کے لوگ اس طرح کی بے شرمی کے شرن میں آتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں اور تیرا یہ کام صرف اس لیے ہے تو ایسا اس لیے کر رہا ہے تاکہ تو مخلوق کی توجہ اپنی جانب کر سکے ان کو اپنی طرف اٹریک کر سکے اور اپنے آپ کو ایسا پیش کر رہا ہے جیسے ہم بہت خوش ہیں اولیاء اللہ کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر حالت میں خوش ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے وہ خوش ہوتے ہیں اللہ جس حال میں رکھا خوش ہے اس طرح سے کہتے ہیں جب کوئی چیز ان کو نہیں ملتی ہے بول جاتے ہیں جب کوئی چیز ملتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتے لے لیتے ہیں جب کوئی چیز نہیں ملتی ہے بول جاتے ہیں مگر ہر حال میں خوش رہتے ہیں مطمئن رہتے ہیں تو یہ صاحب بھی لوگوں کے سامنے ایسے ہی بنتے ہیں کہ میں بھی خوش ہوں لیکن اندر سے بہت غمگین ہیں فلان چیز نہیں مل رہی ہے تو ایک گول ان کا ہوتا ہے اور وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ گول اگر وہ گول ان کو نہیں مل رہا ہے تو لوگوں کے سامنے تو کہتے ہیں جانے دو لیکن اندر سے دکھی ہوتے ہیں کوئی آدمی ان کے پاس اقیدت کے ساتھ آ رہا تھا اچانک وہ چلا گیا جو اللہ والا ہوگا گیا تو جانے دو گلتے ہیں کیا کرنا ہے کیا فرق پڑتا ہے آتا ہے تو آنے دو جاتا ہے تو جانے دو کہتے ہیں لیکن یہ بہت رنزیدہ ہو جاتے ہیں میرا آدمی وہاں کیوں چلا گیا کچھ دولت ان کو کہیں سے آ رہی تھی نظرانے وصول ہو رہے تھے وہ بڑے خوش تھے جیسے ہی نظرانے رک گئے وہ نظرانے کہیں اور طرف منتقل ہو گئے یہ بیچین ہو جاتے ہیں دکھاواتو نہیں کرتے رنزیدہ ہونے کا لیکن رنج ان کے دل میں ہوتا ہے آپ کہتے ہیں یہ بے شرمی ہے یہ دھوکہ دے اب اس کے بعد چلتے چلتے آپ ایک اور چھوٹی سی حکایت بیان کرتے ہیں بات کو اور کھول کر سمجھاتے ہیں ایک شیخی خور آدمی تھا اگرچہ کہ بہت غریب تھا لیکن اس کو بہت شوق تھا اپنے امیری کو ظاہر کرنے کا لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا کہ میرے پاس بھی بہت کچھ ہے تو ایک دن اس نے کیا کیا دنبے کے چمڑے کو جب دنبہ کٹ کر رکھا ہوا تھا تو وہ دنبے کے چمڑے کو لے کر اپنے ہوتوں پر لگا لیا اب جیسے ہی وہ چمڑا اس کے ہوتوں کو لگا اس کے ہوتوں میں دنبے کی بوانا شروع ہو گئی اور چکنا ہٹ کی وجہ سے اس کے ہوت چمکنے لگ گئے وہ فوری اسی حالت میں اپنے دوستوں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو میں نے کیا کھایا اب دوست آ کر وہ سنگتے ہیں ارے تو دنبے کی بو ہے دیکھو چکنا ہٹ رہی ہے میں یہ کھا کر آ رہا ہوں میں ایسی ایسی غزائیں کھاتا ہوں اب یہ حکایت بیان کی جا رہی ہے دنبہ پارا یافت شخص سے مستحان ہر سباہ چرب کر دے سبلتان ایک اسی طرح کا ایک زلیل خسم کا شخص تھا جس نے ایک مرتبہ دنبے کی خال کا ٹکڑا پا لیا کہیں سے اس کو خال کا ٹکڑا مل گیا تو اب وہ کیا کرتا تھا وہ خال کا ٹکڑا گھر میں لے جا کر رکھ لیا ہر سبا جب گھر سے نکلتا وہ ٹکڑے کو اپنے موچوں پر اور اپنے ہوتوں پر مل کر باہر نکلتا یہی اس کی غزائے کیونکہ اس کو دکھانا مقصود ہے کھانا مقصود نہیں ہے درمیان منعما رفتے کے من لوت چربے خرد آمدر انجمن اور پھر اس کے بعد وہ مالداروں کی محفل میں جاتا وہاں جا کر لوگوں کے سامنے شیخی بگھارتا میں نے ایسی مرغن غزائیں کھائی ہیں یقین نہیں ہے تو دیکھ لو چکنا ہاتھ میرے ہوتوں پر لگی ہوئی ہے وہ آ رہی ہے گوشت کی شاندار دست بر سبلت میں ہادے درنویت رمز یانے سوئے سبلت بن گریت اور جب وہ بولتا تو ایسی نہیں بولتا تھا بولتے بولتے ایسا ہاتھ پھرتا تھا تاکہ سب کی نظر اس کے ہوتوں پر جائے جب بھی انسان کچھ بات کرتا ہے بات کرتے کرتے کسی سے مخاطب ہوتے ہوتے فوری وہ اپنا ہاتھ کسی مخام پر لے جاتا ہے تو سب کی توجہ اس مخام تک چلی جاتی ہے تو چونکہ وہ اس کو یہ تھا کہ یہ سب کی توجہ اس کے ہوتوں تک موچھوں تک جائے تو وہ بات کرتے کرتے ایسے کرتا تھا یہ قسم کا اشارہ تھا کہ میری موچھوں کو میرے ہوتوں کو دیکھو کہیں گواہے ستخ گفتار منست بین نشانے چرب و شیری خوردنست یہ میرے ہوت یہ میری موچھیں اس بات کے گواں ہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں اور یہ چکنی غزہ اور مزے دار غزہ کھانے کی علامت ہے جو میرے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے انہیں ثبوت کے ساتھ کہہ رہا ہے لوگوں کو کہ میں نے چکنی چکنی غزائیں کھائی ہیں عشق مش گفتے جواب بے تنین کہ عباد اللہ قید القاذبین ادھر ہوتوں سے وہ دعوے کر رہا ہے کہ میں بہت امیر ہو گیا ہوں حالانکہ غریب مفلس ہے کھانے کا کچھ نہیں ملتا لیکن یہاں پر شیخی کا عالم یہ ہے کہ پیسے والے لوگوں کی محفل میں جا کر اپنی غریبی کا اظہار کرنے کے بجائے وہاں پر اپنی امیری کا اظہار کرتا ہے تو اب اس کا یہ طرز عمل اس کے پیٹ کو پسند نہیں آتا اب دیکھیں پیٹ شکایت کرتا ہے حالانکہ پیٹ کو آواز نہیں ہوتی لیکن یہ بلا آواز شکایت کہتے ہیں اس لئے آپ نے کہا جواب بے تنین ایسا اعتراض پیٹ کا کہ جو آواز اس کی سنائی نہ دے امیر لوگوں کے پاس جا کر امیروں کے سامنے شیخی بخارتا ہے کہ میں تو اچھا ایسا گوشت کھا کے آئے ہوں حالانکہ وہ گوشت کبھی اس کو مجسر نہیں ہے اور پھر بھوک اس کی کڑپ رہی ہے ایک بھوکی آدمی کے سامنے اچھے اچھے غیظاؤں کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کے کیا قیفت ہوتی ہے پیٹ کیا بولتا ہے پیٹ وہی کہہ رہا ہے کہ عباد اللہ قید الخاذبین اللہ جھوٹ بولنے والوں کے فریب کو دھوکے کو برباد کر دے یہ پیٹ کہہ رہا ہے تو نے ایک بھوٹی بھی نہیں کھائی اور جا کر لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کھایا میں نے یہ کھایا پیٹ اگر کھائے گا تو ہمارے اندر ہی آئے گا ہمارے اندر تو کچھ نہیں آیا اور جھوٹ بولتا ہے لافتو مارا براتش برنہات کان سبال چربتو برکند آباد تیری شیخی نے تیری بڑی بڑی باتوں نے ہم کو انگاروں پر رکھا ہے ہم تڑپ رہے ہیں غزہ کے لیے اچھے اچھے غزہ کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں اور تو ہم کو انگاروں پر رکھا ہے ہم کو ستا رہا ہے ہم کو ترسا رہا ہے خدا کرے کہ تیری جو چکنی چکنی موچھے ہیں نا یہ اکھڑ جائیں برباد ہو جائیں اب یہ پیٹ کے غصہ کیوں آ رہا ہے اس طرح کی باتوں سے ایک تو جیسا موں میں پانی آتا ہے تو بھوک بڑھ جاتی ہے نا ایک تو بھوک اور بڑھتی جا رہی ہے پہلے ہی بھوکا اس کے اوپر ایسی باتیں کرنے سے بھوک اور بڑھتی جا رہی ہے تو پیٹ کو تخلیف ہو رہی ہے دوسرا پیٹ کا ایک بہت بڑا نقصان بھی ہو رہا ہے اس طرح کہنے سے وہ کیا ہے آگے بیان ہو رہا جس کو کبھی اس طرح کی غزہ محسر ہی نہیں ہے کم از کم شیخی تو نہ کرے اگر تو اس طرح کی شیخی نہ کرتا پیسے والوں کے سامنے جا کے تو کسی پیسے والے کو ہم پر رحم آ جاتا کم از کم بکھانے کو کچھ دے دیتا پیٹنے کچھ تو آ جاتا شیخی کرنے والے کو کن دے گا بہلے آپ امیر لوگوں کے درمیان میں ہوں گے لیکن آپ امیر لوگوں کو یہ باور قرار ہیں کہ میں بھی تمہاری طرح کا امیر ہوں تو کوئی خیرت دے گا ارے کم از کم اپنے غریب ہونے کا اخرار کرتا تو یہ فائدہ تو ہوتا تھا کہ کوئی کچھ دے دیتا اپنا آپ نقصان کر رہا ہے راستگر گفتی و کچھ کم باختی یہ طبیب داروے ما ساختی اگر تو سچ بولتا اور یہ جھوٹ کا کھیل نہ کھیلتا تو ہماری جو بیماری ہے نا بھوک کے بیماری اس بیماری کا علاج کرنے کے لئے کوئی طبیب تو آ جاتا کسی کو ہم پر رحم تو آ جاتا کوئی ہمدردی میں ہم کو کچھ دے تو دیتا کچھ کھانے کو تو مل جاتا تو نے ایسا کہہ کر تو کھانے کے پرے راستے ہی بند کر دیے ورن موڈی عیب و کم کر دی جفا ہم بدے مہمانیے یک آشنا اگر تو اپنا عیب ظاہر کر دیتا تیرا یہ عیب ہے کہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے کوئی بات نہیں کچھ نہیں ہے تو کہہ دو کہ وہاں پاس کچھ نہیں ہے بھئی اس طرح سے کچھ نہیں ہے اور اپنے آپ کو بہت کچھ رکھنے والا بتا رہے ہیں یہ تو ظلم ہے تمہارا کام تو یہ ہے کہ جو کچھ تمہاری حالت ہے وہ حالت لوگ کے سامنے بیان کر دو ٹھیک ہے نہیں ہے بھے میرے پاس ایسا اگر کرتے تو کم سے کم ایک ہم لردی رکھنے والا کبھی کوئی ہم کو مہمانی بنا لیتا ایک وقت کا کھانا ہی کھلا دیتا اس طرح کرنے سے تو پورے راستے بندے اللہ تعالی نے بھی کئی مقامات پر اس طرف زور دیا ہے کہ اپنے کان کو اور اپنے دن کو تیڑا متھیلاؤ مطلب جو ہے وہ بولو غیر ضروری جو ہے چھوٹے کو بڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے غیر ضروری اپنی حالت کو چھپا کر دھنگے مارنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جھوٹ ہے اس لئے جھوٹ سے بچو اگر آپ عیب والے ہیں تو اپنا عیب ظاہر کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہمارے پاس نہیں ہے کیا کریں اور یاد رکھو کہ سچ بولنے والوں کو ان کی سچائی یقیناً فائدہ پہنچاتی ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سچ بولنے سے کبھی فائدہ نہیں ہوتا جتنے جھوٹ بولنے والے وہی ہمیشہ مزے میں ہیں وہی فائدے میں رہتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جھوٹ بولنے سے بھی فائدہ ضرور ہوتا ہے لیکن جھوٹ بولنے کا فائدہ صرف ٹیمپرری ہے اور بہت تھوڑا ہے سچ بولنے سے وہ جو ٹیمپرری فائدہ ہے وہ جو تھوڑا فائدہ ہے وہ یقیناً چلا جاتا ہے لیکن ایک بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے سچ بولنے سے مطلب آپ چھوٹی چیز کے خوربانی دے کر بڑی چیز حاصل کر رہے ہیں وہ چیز ہے سچ اور سمجھدار آدمی چھوٹی چیز کو بڑی چیز کے لئے خوربان کرتا ہے آپ کے پاس کچھ پیسہ ہے دو چار لاکھ پانچ لاکھ روپے سمجھی آپ کے پاس رکھے ہوئے اگر آپ وہ پیسہ کاروبار میں لگائیں گے تو پانچ لاکھ پہ سات لاکھ بنیں گے بنیں گے نا اٹھا کر اگر آپ رکھ لیں گے تو فائدہ میں رہیں گے نہیں میں خرچ نہیں کرنا چاہتا پانچ لاکھ میں کیوں خرچہ کر دوں نقصان ہے میرا میری دولت چلی جائے گی چلی نہیں جائے گی رکھ لو پھر کیسا چلی جائے گی آپ کو پتا چلے گا آپ آج کی سونچ رہے ہیں نا آج تو آپ کے پاس سے جا رہی ہے لیکن کاروبار میں جا رہی ہے پانچ کے ساتھ ہو کر آنے والے ہیں آپ کے پاس یہی بزنس ہے اور یہی طریقہ ہے سچ اور جھوٹ کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے سچ میں ابتدان آپ کا کچھ نقصان ہو جاتا ہے اور وہ عارضی ہوتا ہے لیکن دیر پا فیوچر میں آپ دیکھو وہ بہت زیادہ فائدے کی بات ہو جاتی ہے جھوٹ میں ابتدان میں آپ کا تھوڑا فائدہ ہو جاتا ہے لیکن آخر میں آپ دیکھو وہ نقصان دیسہ بھی تھوڑا یہ بات لوگ نہیں سمجھتے کاف اندر کش مخص پہ محتلم انچ داری وانماؤ فستقین اے بغیر غسل کیے ہوئے انسان محتلم جس کو غسل کے ضرورت ہے آپ خطاب کر رہے ہیں اے بغیر غسل کیے ہوئے انسان غار کے اندر جا کر تیڑا مت سو تجھے ضرورت نہیں ہے جو کچھ ہے جیسا بھی کچھ ہے وہ ظاہر کر دے اور اسی کو کہتے ہیں سیدھا چلنا سیدھا چلنا کوئی چیز چھپانے کی یا کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہے جیسا ہے ظاہر کر دو آپ نے حال غریب ہے تو کہہ دو بھئی ہم غریب ہیں ہاں بھئی ہم غریب ہیں تو کیا کریں گے کوئی اپنے پاس نہیں بلائے گا یہ سمجھتے ہیں کوئی خاطر مدارت نہیں کرے گا کوئی آپ کو لائٹ لے گا اہمیت نہیں دے گا یہ سمجھتے ہیں یہ ظاہر ہی نقصان ہے تھوڑا نقصان ہے لیکن بعد میں فائدہ کا ثابت ہوگا لوگ آپ کی ہمدردی میں آئیں گے آپ کی مدد کریں گے لیکن آپ عارضی فائدہ کی سوچیں گے تو بڑے فائدے سے محروم ہو جائیں گے آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر یہ گٹس نہیں ہیں کہ آپ اپنی اصلی حالت کو ظاہر کر سکیں مطلب آپ اپنی غربت کو اپنی مسکینوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں اس کے گٹس آپ کے اندر موجود اگر نہیں ہیں تو آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں کم از کم خاموش تو بیٹھو شیخی کیوں مارتے ہو از نمائش وزدغل خدرامکش یہ نمائش سے ایگزیبیشن کر کے جھوٹی یہ دھوگے بازی کے ذریعے اپنے آپ کو برباد تو مت کرو جتنا ہے اتنا ظاہر کرو اگر وہ نہیں کر سکتے تو کم از کم خاموش بیٹھو برس بالے چرب خود تکیا مکن زان کے گربہ برد دنبہ بے سخن اپنی چکنی موچوں پر بھروسہ مت کرو یہ چکنہ ہٹ کب تک کبھی نہ کبھی تو یہ چکنہ ہٹ اتر جائے گی حقیقت کھل جائے گی اب آپ کہتے ہیں کہ اس کی مثال بالکل ایسا ہی ہے کہ بلی دنبے کو لے گئی اور شیخی خورسوا ہو گیا یہ ایک حکایت ہے پرانی حکایت کہ ایک شیخی خور تھا اس کے پاس ایک دنبہ تھا اور بڑا ناس تھا اس کو اپنے دنبے پہ لیکن ایک مرتبہ بلی آئی اور وہ دنبہ لے کر چلی گئی زان کے گربہ برد دنبہ بے سخن وہ بلی آئی اور اس کے میڈے کو اٹھا کر لے گئی اب پھر شیخی خور پیدل ہو گیا گر تو نقدہ یافتی مکشہ دہاں ہست در رہ سنگھائے امتہاں اگر قسمت سے کوئی نقدی تجھے مل گئی ہے کوئی بزرگوں کی کوئی تبرکات تجھے مل گئے ہیں بزرگوں کی تذبی مل گئی ہے ان کے لباس مل گیا ہے یا ان کی گدی مل گئی ہے یا ان کا علم مل گیا ہے یا ان کا فیض مل گیا ہے اس سے کچھ حصہ اگر تجھے مل بھی گیا ہے تو شکر دا کر مو کیوں کھولتا ہے یہ شیخی بگھارنے کے لیے لاف زنی کرنے کے لیے نہیں ملائے تجھے تو اس سے استفادہ کر فائدہ اٹھا بزرگوں کے فیض سے فائدہ اٹھا مو کیوں کھولتا ہے ہست در رہ سنگھائے امتہاں یاد رکھ راستے میں امتہان کے پتھر بہت ہیں ایک پتھر سے بچے گا تو دوسرے سے ٹھوکر کھائے گا سنگھائے امتہارہ نیس پیش امتہاہا ہست در احوال خیش امتہانوں کے پتھروں کے لیے بھی امتہانات ہیں دنیا میں امتہانات ہی امتہانات ہیں دنیا دار الامتہان ہے دنیا ہی ہی اگزامینیشن ہال یہ مرد سمجھو کہ ایک امتہان سے بچ گئے تو کامیاب ہو گئے ایسا نہیں ہے ایک سے نکل کر دوسرے میں پھس ہو گئے دوسرے سے نکل کر تیسرے میں پھس ہو گئے اور اس میدان میں روحانیت کے میدان میں تو امتہان ہی امتہان ہے اور ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ امتہان ہوتا ہی اسی وقت ہے جبکہ آپ کو ترقی دینی ہوتی ہے جو آدمی امتہان کا سامنا نہیں کرتا وہ آگے کی کلاس میں ہی نہیں جاتا آپ کا امتہان ہو رہا ہے تو آپ سمجھو کہ آپ آگے کی کلاس میں جانے والے ہیں اگر آپ کا امتہان نہیں ہوگا دس سال تک بھی تو آپ اسی کلاس میں بڑھے رہیں گے امتہان تو ترقی کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انسان کی پیدا ہونے کے بعد سے لے کے اس کی موت تک امتہانات ہی ہوتے رہیں گے منافقین کے حوالے سے ایک مخام پر قرآن مجید میں سورہ التوبہ میں آیت نمبر 126 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولاہم یذکرون منافقین کا ذکر ہے ویسے تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم ان کو فتنوں میں ڈالیں گے امتہانات میں ڈالیں گے اور ہر سال ایک مرتبہ یا دو مرتبہ تو کسی صورت میں امتہان میں پڑھنے والے ہیں ثم لا یتوبون پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اب یہ تو ذکر منافقوں کا ہے لیکن علماء کہتے ہیں کہ امتہانات منافقین کے لئے جو ہیں وہ الگ نویت کے ہیں لیکن امتہانات تو مومینین کے ساتھ بھی ہیں کم سے کم ہر انسان کے ساتھ سال میں دو امتہانات تو ہوتے ہی ہوتے ہیں پھر چھوٹے 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 امتہانات جو ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے امتہانات بھی چھوٹے بڑے سب ہوتے ہیں ہر امتہان ایک لیول کا نہیں ہوتا امتہان بر امتہان اس تیپ در ہی بے کم تر امتہان خود رام اخر آپ کہتے ہیں کہ میرے باپ امتہان پر امتہان ہے اسی کا نام زندگی ہے اور خبردار اگر چھوٹے امتہان سے پاس ہو کر تو نکل جائے تو اپنے آپ کو اچھا مت سمجھ خود پسندی میں مبتلا نہ ہو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں پورے چھوٹے چھوٹے امتہانات سے کامیاب نکل کر بڑے امتہان میں آگے پھس جاتے ہیں زمتہانہ کی قضاء ایمن مباش ہی زرسوائی بہتر سائے خاجہ تاش اللہ تعالی کی تقدیر کہ امتہانات سے کبھی مطمئن مت ہو اکمنان سے مت بیٹھ جاؤ پھوک پھوک کر چلنا زندگی کے رستوں پر ہر قدم نہ ہوگا احمد امتہان ہی زرسوائی بہترس اور پھر رسوائی سے ڈرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم فیل ہو کر رسوہ ہو جاؤ شرمندہ ہو جاؤ تمہاری عزت چلی جائے اے خاجہ تاش اے میرے پیر بھائی زمتہانہ تی قضاء اے من مباش ہی زرسوائی بہترس اے خاجہ تاش اب اس کے بعد آپ مثال کے طور پر بلام بن باورا اس کا ذکر کر رہے ہیں جس کا ذکر اس سے پہلے بھی آ چکا ہے اور ابلیس کا ذکر کر رہے ہیں دو لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ دو وہ لوگ تھے جن کے امتہانات ہوئے اور یہ دونوں بھی اپنے اپنے امتہانات میں کامیاب ہوئے جتنے چھوٹے چھوٹے امتہانات تھے سب میں یہ لوگ کامیاب ہو کے نکلے اور مطمئن ہو گئے کہ اب ہم امتہانات میں کامیاب ہی ہوتے رہیں گے یہ مطمئن ہونا ان کو لے کے ڈوبا اور ایک بڑا امتہان آیا دونوں بھی برباد ہو گئے جب آپ امتہانات سے کامیابی کے ساتھ بچ کے نکل جاتے ہیں تو یہ مت سمجھو کہ آپ ہمیشہ بچ کر ہی نکلتے رہیں گے اس کی آپ مثال دے رہے ہیں بلا میں باور اور ابلی سے لعین زمتہان آخری گشتہ مہین یہ بلا میں باور اور ملون شیطان دونوں بھی جب آخری امتہان آیا بڑا امتہان ان کے سامنے تو یہ ظلیل ہو گئے چھوٹے چھوٹے امتہانوں سے پاس ہونے کے بعد انسان بے خوف ہو جاتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو گاڑی تیز سلانے کی عادت ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے ایکسیڈنٹس ان کو ہوتے رہتے ہیں اور وہ ہر وقت بچ کے نکلتے ہیں دس بارہ ایکسیڈنٹس میں اگر وہ بچ کے نکل جائیں تو اب وہ بے خوف ہو جاتے ہیں اس کے بعد اور تیز چلانا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد جب فائنل ہوتا وہ بڑا بھائنک ہو جاتا ہے ہر چیز میں ایسے ہی ہے کم تہاہاں رفت اندر مامگا کیونکہ بہت پہلے ان کے امتہانات ہو چکے تھے اس لئے امتہانات کا ڈر ختم ہو چکا تھا لائٹ لینا شروع کر دیئے چھوٹے چھوٹے جب امتہانات ہوتے ہیں آپ کی قابلیت سے کم تو آپ کو امتہانات کو لائٹ لینے کی عادت ہو جاتی ہے جب بڑا امتہان آتا ہے جو آپ کی قابلیت سے زیادہ ہے وہاں آ کر آپ پیدل ہو جاتے ہیں آقبت رسوائی آمد بارشان این شنیدہ باشی از اخبار شان انجام کار یہ ہوا ایونچولی وہ دونوں بھی رسوہ ہو گئے برباد ہو گئے آپ نے بھی سنا ہوگا ان دونوں کے واقعات کو اب آپ کہتے ہیں این شنیدہ باشی از اخبار شان آپ نے بھی ان کی خبروں کے بارے میں یہ باتیں سنی ہوگی ہیں یاد ہوگا بلام باؤر اور ابلیس دونوں کے ساتھ بھی کیا کیا ہوا تھا اب آپ پھر واپس آتے ہیں اپنی گفتہو کے طرف اور کہتے ہیں کہ یہ تمہاری جو کیفیت ہے آگے کو جھکے ہیں ہاتھ میں تذویہ آگئی ہے زبان چل رہی ہے ہوتوں پر حرکت چل رہی ہے چہرے پہ لمبی داڑی سر پر ٹوپی آمامہ باندھے ہوئے کاندھے پر رمال ڈالے ہوئے ہاتھ میں لکڑی لیے ہوئے یہ جو ہولیہ تم نے بنا کے رکھا ہے یہ دراصل تمہارا دولت کی طرف چھکا ہوئے ہولیہ ظاہری طور پر نیک لوگوں کا ہے لیکن تمہارا باطن دنیا کی طرف چھکا ہوا ہے اور اسی لیے اس شیفی خور آدمی کو جس نے اپنے ہوتوں اور موچوں کے اوپر دنبے کا چکنا مل لیا تھا اسی لیے اس کا میدہ اس کے موچوں پر لانت کر رہا تھا آیا تو کچھ نہیں ہے اور ڈینگے بہت مارتا ہے کانچے پنہاں میکنت پیداش کن سوخ تمہارا اے خدا رسواش کن اے خدا اب یہ میدہ کہہ رہا تھا کہ اے خدا یہ آدمی جو کچھ چھپا رہا ہے اپنی اصلیت کو تو اس کو ظاہر کر دے اب وہ بدوہ دے رہا ہے میدہ اس انسان کو یہ چھپا رہا ہے نا تو اس کو ظاہر کر دے اے خدا اس نے ہمیں مسئبت میں ڈالا آنے والی غزہ کو روکنے کا ذریعہ بنا اگر یہ اپنی اصلیت ظاہر کرتا تو کوئی آدمی کچھ کھانے پینے کو دے دیتا تو ہمارا بھلا ہو جاتا پیٹ تو بھر جاتا لیکن اس آدمی کی ایسی گفتگو نے آنے والے رس کو روک دیا اور پیٹ کو تکلیف ہوئی تو اس نے ہم کو جلا دیا تو اس کو رسوا کر دے اب کیا ہوا کہ اس کی جسم کے جتنے آزا تھے آرگنز تھے سب اس کا دشمن ہو گئے کیونکہ میدے میں ہی اگر غزہ نہیں جائے گی تو جسم کے سارے آرگنز کو غزہ نہیں ملے گی ان کی ریکوائٹ کہاں سے ملے گا کھانا اگر پیٹ میں جائے گا ہی نہیں تو باڈی پارٹس کو آرگنز کو نیوٹریشن کہاں سے ملے گا سب کے سب اس کے دشمن ہو گئے کہتے تھے کہ موسم بہار کی شیخی مارتا ہے اور حقیقت میں موسم خزہ میں ہیں پتے جھاڑ رہے ہیں جھاڑ سوک رہے ہیں لیکن شیخی یہ اسی ہے جسی کہ بہار کا موسم چلوا ہے اب آپ کہتے ہیں کہ شیخی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی انعیتوں کو کرم کو نواز اشارت کو جو اس کے اوپر ہونے والی ہوتی ہیں اس کو لوڈا گئی ہے اللہ تعالیٰ واپس کر دیتی ہے اور رحمت کی شاخ کو جڑ سے اکھا دیتی ہے جتنا شیخی کرو گے ضرورت سے زیادہ بڑی بڑی باتیں کرو گے نقصان تمہارا ہی ہوگا اللہ تعالیٰ شیخی خور کو کبھی وہ نہیں دیتے جو اس کو چاہیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے مو سے کہہ رہا ہے نا میرے پاس تو ہے ہے تو پھر ٹھیک ہے جتنا ہے اتنا کہنے میں کوئی خواہ نہیں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس نعمتوں کے اظہار کرنے میں کوئی خواہ نہیں اللہ تعالیٰ میں تو نعمتوں کے اظہار کا حکم بھی دیا ہے جو نعمتیں آپ کے رب نے آپ کو دی ہیں اس کو بیان کیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے جو نعمت آپ کو ملی ہے وہ بیان کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جتنا ملا ہے اس سے زیادہ بیان کرنا یہ شیخی ہے اس سے ہوتا کیا ہے جو چیزیں آپ کو ملنے والی ہوتی ہیں راستی پیشار یا خاموش کن وہاں گہاں رحمت بیو نوش کن بولنا ہے تو سچ بولو نہیں تو خاموش رہو احمد اپنے نتخ کو تم بے سبب زحمت نہ دو بات ہی کہنا ہو تو اچھی کو ہو یا چپ رہو اب اس شعر کے حوالے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ بات ہی کہنا ہو تو سچھی کو ہو یا چپ رہو وانگہاں رحمت بیو نوش کن تب اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی پھر وہ حاصل کرو آشکم خسم سبال اوشدہ دست پنہا دردوہ اندر زدہ اب پیٹ اس کی مجھوں کا دشمن بن گیا اور پھر چھپے ہاتھوں سے نظر نہ آنے والے ہاتھوں سے اللہ کے حضور اس کے لئے بد دعا کرنے لگا کہے خدا رسوا کونی لا فی لیام تاب جنبت سوی امان رحم کرام کہ اے اللہ ایسے شیخیاں کرنے والے کمینوں کو ان کی شیخیوں کی سزا دے اور ان کو بازار میں رسوا کر دے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی شیخیوں کی وجہ سے ہمارا نقصان کر رہے ہیں کیونکہ بھلے لوگ حرکت میں نہیں آ رہے ہیں سمپیتھی لوگوں کی پیدا نہیں ہو رہی ہے اگر یہ لوگ اپنی اصلی حقیقت ظاہر کرتے تو کچھ خیر خیرات مل جاتی لوگ حمدردی میں آ جاتے ہمارا کچھ بھلا ہو جاتا ہے ان کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے مستجاب آمد دعائے آشکم سرزش حاجت بزد بیروں علم آپ کہتے ہیں کہ تڑپ کر پیٹ نے جو دعا کی اس کی دعا خبول ہو گئی جو محتاجی کی جلن تھی نا اس نے اپنا جھنڈا اُبھا دیا گفتہخ گرفاسقی وحل سنم چومرہ خان اجابت حاکنم اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات یقیناً ہے کہ زبان اچھے آدمی کی ہوگی تو جلدی خبول ہوگی برے آدمی کی دعایں جلدی خبول نہیں ہوتی لیکن برا آدمی فاسق آدمی کافر آدمی بھی اگر تڑپ کر اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی خبول کر لیتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو تڑپنے والے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تُو مجھے پکارے گا تو میں تیری دعا خبول کروں گا ایک شیر مشہور شیر فارسی کا بے ترس از آہِ مظلومہ کہ ہنگا میں دعا کردن مظلوموں کی آہ سے ڈرو کہ جب وہ تڑپ کر پکارتے ہیں نا بے ترس از آہِ مظلومہ کہ ہنگا میں دعا کردن اجابت از دریحق بحر استقبال میں آئیت اللہ تعالیٰ کی پاس سے ان دعا کی قبولیت ان کے استقبال کے لیے آ جاتی ہے تو جب مظلوم کو یادنے ہو جاتا ہے اس کی دعا تیزی کے ساتھ خبول ہو جاتی ہے بلہی وہ فاسق فاجر کافر کیوں نہ تو دعا سخت گیرو می شقول تو مشوہی چز دعا کردن ملول آئے حیر حیر اب آپ کہتے ہیں یہاں پر کہہ انسان تم خوب دعا کیا کرو اور رو کر دعا کرو جب فاسق و فاجر کی اہل سنم کی بت پرستوں کی دعا رونے تڑپنے سے اللہ تعالیٰ خبول کر لیتا ہے تو تم تو پھر بھی مومن ہو تو تم کو کیا چاہیے کہ خوب دعا کرو سپلیکیٹ ایز مچ ایز یو کین اور کری اوٹ تو مشوہی چز دعا کردن ملول اور دعا کرنے سے کبھی تھکنا نہیں میری یہ گزل ہے دل کی جنت کو ٹھکراؤں کیسے چھوڑ دوں یار کے پاؤں کیسے اس کا ایک شیر ہے جب وہ دینے سے تھکتا نہیں ہے مانگنے سے میں تھک جاؤں کیسے تو آپ کہتے ہیں کہ مانگنے سے مت تھکو دعا کرنے سے کبھی مت تھکو کرتے جاؤ کرتے جاؤ اب یہ جو شیر ہے نا تو دعا سخت گیرو می شخول تو مشوہی چز دعا کردن ملول خوب دعا کرو اور رو دعا کرنے سے کبھی مت تھکو یہ اس کتاب کے نسخے میں موجود ہے دوسرا نسخہ جو میں نے دیکھا اس کے اندر دوسرا مصرہ الگ ہے میں وہ بھی پڑھتا ہوں آپ تو دعا سخت گیرو می شخول آخبت برحاندت از دستغول اب یہاں پر پہلا مصرہ تو وہی ہے تم خوب دعا کرو اور رو کر دعا کرو دوسرے مصرے میں کیا ہے کہ جب تم خوب دعا کرو گے رو کر دعا کرو گے تو جینس کے ہاتھ سے بھی اللہ تعالیٰ تم کو دے گا ختمناک جو مخلوق ہے وہ مخلوق بھی جو انسان کی جان کی دشمن ہوتی ہے وہ بھی تمہاری حمدر دی میں آئے گی دلاتے ہیں کبھی سائل کو خود اس کے مخالف سے دلاتے ہیں کبھی سائل کو خود اس کے مخالف سے نیرالی ہم نے دیکھی ہیں ادائیں ان کے احسان جب وہ دینے پہ آتے ہیں تو کبھی کبھار ایسوں کے ہاتھ سے دلاتے ہیں جن کے ہاتھ سے ملنا تو بہت دور کی بات ہے وہ تو آپ کے دشمن ہیں ملنے والی چیز آپ کو وہ چھننا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کے ہاتھ سے آپ کو دلاتے ہیں یہ تو ہے احسان کی ادائیں تو جب وہ ایسا کر سکتے ہیں تو آپ کو دعا کرنے سے کیوں تھکنا چاہیے اب جو شیخی خور کا جو واقعہ جس کا ذکر اختصار کے ساتھ اپتدا میں ہوا تھا کہ شیخی خور کا دنبا بلی لے کر جو بھاگ گئی تھی اور وہ شیخی خور جو پہلوان تھا وہ رسوہ ہو گیا وہ حکایت کیا تھی جس کا حوالہ اس سے پہلے دیا گیا اب آپ کو حکایت بیان کریں گے لیکن وہ ہم آئندہ کے دست میں پڑھیں محمد وآلہ 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 والن والحمد للہ رب العالمين تابہ کے دلگے تیرگی پیر بیر بہر طوبہ درائے شباب خبیر بشنو از گوش دل مث نبی معنبی دلہ صدق بلتا مسمم شبی بشنو از گوش دل مث نبی معنبی دلہ صدق بلتا مسمم شبی مسمم شبی